آپ ان سے کہیے اے جاہلو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے یعنی شرک کا گناہ کسی سے بھی قابلے کو بولنے تو اس لئے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ اپنی زندگی سے شرک نکالنے کی اور وہ کب نکالے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ شرک ہے کیا کیونکہ اگر یہ پتا ہی نہیں کہ شرک کیا ہے تو شرک سے نکلے گا کیسے انسان تو اس لئے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کونسی چیزیں اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک بن جاتی ہیں اور کیا کہنا شرک ہو جاتا ہے ان باتوں کا خوب علم ہونا چاہیے ورنہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی گناہ تو چاہے سزا دیے بغیر معاف کر دے یا سزا دے کے معاف کرے بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی عظمت اور قدر کو حقیقت میں ہم لوگ نہیں جانتے لیکن یہ ہے کہ اگر انسان جان لے تو پھر اس کے اندر لازمان اللہ کی عبادت کا شوق آ جائے وہ اس کے آگے جھک جائے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں تھوڑی بہت اگر ان کی کوئی اچھیومنٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں ان کے مطی ہو جاتے ہیں سر نگو ہو جاتے ہیں تو سوچئے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لے پھر کیا وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے آگے پھر نہ جھکے تو یہ اللہ کی ناقدری ہے اللہ کو نہ پہچاننا ہے کہ انسان پھر اس کی طرف رجوع نہیں کرتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جلہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے تو اللہ کے سامنے تو کوئی پر نہیں مار سکتا اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہیں تو واقعی دل سے کہا کریں کہ وہی سب سے بڑا ہے اور جب سور پونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے پھر جب دوسری بار سور پونکا جائے گا تو فوراں سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی چمک اٹھے گی اور سب کی کتابیں عامال لاکر رکھ دی چاہے گی وَكَفْدِید اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ تفصیل بتا دی گئی کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ پتہ نہیں حساب ہے کے نہیں اور ملاقات ہے کے نہیں اور جنت ہے کے نہیں اور جانم ہے کے نہیں یقین ہی نہ ہو اس کے اندر تو پھر اس کا طرز عمل کیسے بدل سکتا ہے تب یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اس دن زمین کیسی ہوگی اور کس طرح نامہ عمال رکھا جائے گا اور کس طرح انبیاء اور گواہ آ جائیں گے اور پھر ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا ہر شخص کے عمال تو لے جائیں گے حدیث میں آتا ہے خیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے اس پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہو یعنی جب آپ میدے کو بیلتے ہیں یعنی سب اسے وغیرہ بنانے کے لیے بلکل سمود ساف ستری زمین ہوگی جس پہ ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی چیز کے پیچھے چھپ نہ سکے گا اور روشنی بھی ہوگی وہاں تو پھر ہر شخص کے عمال اور اس کے کام اور اس کی شکل اور ہر چیز پر واضح بھی ہو جائے گی ہم سب کو اس جگہ سے گزرنا ہے یہ سب دیکھنا ہے اسے اپنی زندگی میں دیکھتے رہا کریں کبھی اپنے آپ کو کسی جگہ لے جا کے کھڑا کریں کبھی کسی جگہ کھڑا کریں تاکہ جس دن یہ پیش آئے تو ہم اس سے بے خبر نہ ہوں ہمیں پہلے سے بتو یہ تو ہونا تھا یہ تو رب کا وعدہ تھا اور یہ تو سچا وعدہ تھا تو جو لوگ اس طرح اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں اس دن کے لیے پھر ان کو کوئی ہول نہ ہوگا وہ امن میں ہوں گے تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا فیصلہ کرنے آئیں گے تب زمین اس کے نور سے روشن ہوگی زمین پر روشنی سورج اور چاند کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ سورج چاند تو لپیٹ دیے جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ سورج حشر میں بالکل قریب آ جائے گا تو یہ اس وقت ہوگا جب حشر میں وقوف لمبا ہوگا ابتدا میں نہیں اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے آپ دیکھئے جو لوگ جاب کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور جب وہ ان کا کام مکمل ہوتا ہے ان کا ویک مکمل ہوتا ہے یا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ان کو سیلری ملتی ہے تو وہ ان کے کام کی عجرت ہوتی ہے ان کی مزدوری ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے عمال کی عجرت ہمیں دی جائے گی پورا پورا بدلہ کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دن کے لیے جو عمال کر رہا ہے ان میں وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا کمیٹڈ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے کیونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ خود سے پڑھ سکے تو اس لیے پڑھ کے سنانے کی جب بات کی گی تو عجت ہی تمام کر دی گئی اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں دراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا اب یہ ہے کہ کفار کے بھی مختلف گروہ ہوں گے یعنی جس طرح کے مجرم ہوں گے وہ ایسے لوگ کٹھے کر دیے جائیں گے مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے اسی طرح متقی لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے کوئی مقربین ہوں گے اور کوئی صالحین ہوں گے اور کوئی انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے تو جنت کے بھی مختلف درجے ہیں اور مختلف لیولز ہیں اور پھر جیسا جس کا عمل ہوگا انہیں کہا جائے گا یعنی جہنم والوں کو کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانا ہوگا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہاں جنتیوں کے گروہوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے تقوی کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ بنیں گے اب حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے ان میں سے نہ کسی کا بات میں اختلاف ہوگا نہ باہم دشمنی ہوگی یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات اور نہ زبان پر کوئی بات کوئی کلیشز نہیں ہوں گے کوئی اختلاف نہیں ہوں گے بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے سب ایک دوسر سے محبت کرتے ہوں گے جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھولا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا پھر جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں میں کہوں گا محمد وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا یعنی آپ یہ ایک طرح سے افتتاہ کریں گے اوپننگ کریں گے سب سے پہلے آپ انٹر ہوں گے اور پھر آپ کی امتی ساتھ داخل ہوں گے اور اس وقت وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں عمل کرنے والوں کے لئے یہ کیسا اچھا عجر ہے اتنی چوائسز ہوں گی ہر جنتی کے لئے کہ جہاں اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا دنیا میں اگر آپ کسی اچھے جگہ پر ہالیڈیس کے لئے جانا بھی چاہیں تو پہلے آپ کو پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ساری اس کے ریویوز دیکھتے ہیں پھر بکنگ کر آتے ہیں پھر کبھی فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں کتنے ترددات ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر بھی بعض وقت آپ کو اپنی پسند کا ویو نہیں ملتا کمرہ نہیں ملتا پسند کا ویدر نہیں ملتا کئی چیزیں یعنی وہ تھوڑی سی خوشی ہوتے اور اس کے ساتھ بہت شمار ترددات لگے ہوتے لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی کسی قسم کا کوئی تردد کوئی تکاوٹ نہیں اور جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملتا چلا جائے گا اور یہ کس کا عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے یہ کیسا اچھا عجر ہے اصل بات ہے عمل کی نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندے ہوئے یعنی سراؤنڈ کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہوگی آسمان والے زمین والے نیک اور بد جن اور انص حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے جنت میں داخلے پر ایمان والے الحمدللہ کہیں گے الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا اور جنتیوں کا تو پھر کانا پینا ہی یہی ہوگا یعنی اللہ کی حمد و سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پییں گے لیکن نہ اس میں تھوکیں گے نہ پشاب کریں گے نہ رفع حاجت ہوگی اور نہ ہی ناک سے ریزش گرائیں گے کوئی گندگی نہیں ہوگی کوئی ویڈ ڈسکریشن نہیں ہوگی صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا یعنی جو کھانا اندر لے کے جائیں گے اس کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا ان کو تسبیح و تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے سانس کو اللہ نے الہام کیا اسی لئے خود ہی خود کام کر رہا ہے ہمیں اس کو کھینچنا نہیں پڑتا اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کے بعد نکالنا پڑتا تو کیا آل ہوتا یعنی سانس کے لئے زور نہیں لگانا پڑتا تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لئے بھی زبان ایسی رواں ہو جائے گی کچھ لوگ دنیا میں بھی اتنیہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پہ تسبیح پھر اٹکتی نہیں چلتی چلی جاتی آپ دیکھیں کہ جب رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے تسبیح کرتے تھے تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان چلتی ہے کیونکہ کچھ دن ہوتے ہیں جن میں انسان تسبیح کرتے کرتے سوتا ہے اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب زبان اٹکتی ہے تو سوچے کریں کہ آج اٹکی کیوں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں کوئی ایسی کمی تو نہیں کی کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ یہ زبان اٹک رہی ہے اور توفیق نہیں ہو رہی مجھے صورت غافر اس کو غافر بھی کہتے ہیں مومن بھی کہتے ہیں دونوں نام ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذیلطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ نے دیکھو گا اکثر صورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لئے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اس کی واضح آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تاکہ پڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے وہ گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو توبہ کرنے والے گناہگار کے لئے دو رحمتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دوسری یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے نامہ عمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا ساف سترہ ہو جاتا ہے تو جس طرح ہم جسمانی طہارت کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی احتمام کرتے رہنا چاہیے اس کو بڑھاپے کے لئے نہیں چھوڑ دینا چاہیے ہاں جمرے کے لئے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے ڈیلی بیسس پر توبہ ہونی چاہیے ایک دن تجربہ کریں جب نماز نہیں پڑھنی وہ نہ دھوئے پھر کیسا دن ہوگا ایسے لگے جیسے کوئی بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں حالانکہ وہ فیزیکلی تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر ایک دن بھی توبہ نہیں کرتے تو دلوں پہ بوجھ آ جاتا ہے اور اس بوجھ کے ساتھ پھر ہم پریشان چلتے پھرتے رہتے ہیں تو جب بھی دل تنگ ہو جب بھی دل پہ پریشانی ہے اکیلے بیٹھ جائیں تھوڑا سا رویں اللہ سے باتیں کریں معافی مانگیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی دعا قبول کرتا ہے غافل دل کی نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں دھیان ہمارا کہیں سے کہیں ہوتا ہے اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں لہذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جماعتوں نے انہیں جھٹلایا اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں جو فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومن بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے توبہ کرنے والوں کو بخش دے سفارش کر رہے ہوتے ہیں اور دوزخ کی عذاب سے بچا لے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں تو کون ہیں وہ فرشتے جو ارش اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندے تک یعنی یہاں سے لے کے نیچے کندہ یہ بس اتنی چیز جو ہمارا اتنا سا حصہ ہے اس کے درمیان کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہے یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں صرف ان کی تو ان کے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں عرش ساری مخلوقات میں سے زمین اور آسمان اور کرسی ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے ساری مخلوقات کی شت ہے وہ ایک طرح سے تو یہاں پر فرشتوں کی اور عام فرشتوں کی نہیں ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اسی طرح کچھ اور عامال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے رہنا اگر وقت اجازت دے کیونکہ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہی ہوتا ہے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو سکون سے نماز کے بعد کے عذکار کرنے چاہیے اللہ یہ کہ واقعی حقیقی مجبوری ہو کوئی بہت جلدی ہو لیکن دن کی ہر نماز ہی تو جلدی نہ نہ ہو کوئی تو اللہ کے لئے بھی ہو تو جتنی دیر انسان مسلح پہ ہوتا ہے اتنی دیر وہ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کیا دعا ہوتی ہے اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پہ رحم فرما پھر ہے باوضو ہو کر سونا جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نین سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے اس لئے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا پھر اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لئے جانے والوں کے لئے ستر ہزار فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرے خیر کی بات دوسروں کو سکھانا چاہے آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں اپنے رشتداروں کو سکھا رہے ہیں اپنے دوستوں کو سکھا رہے ہیں یا جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سکھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سراخ میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لئے دعا خیر کرتی یعنی اللہ تعالی رحمت بجھتے فرشتے اور باقی مخلوق جو ہیں وہ دعا خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اصل میں عربی میں لفظ لا يسلون آتا ہے جس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں تو ایک ہی لفظ چل جاتا ہے لیکن جب اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی تو دعا نہیں کرتے وہ تو دعا قبول کرتے ہیں تو اس لئے خیر پھیلانے والے بن جائیں خیر کی کنجیاں بن جائیں شر کے تالے بن جائیں ہر جگہ خیر پھیلائیں اور آغاز اپنے آپ سے کریں اور گھر والوں سے کریں پھر اسی طرح سہری کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمت کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرنے والے کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو مسلمان پیٹ پیچھے کسی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے اور وہ اور کیا دعائیں کرتے ہیں ربنا وعدخلہم جنات عدن اللہتی وعدتہم اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آباؤ اجداد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی یعنی جو نیک ہیں ان کو بھی بلا شبا تُو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو اللہ سب کو نیک بنا دے تاکہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں آخرت میں اور انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تُو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تُو نے اس پر رحمت کر دی اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے ایمان کی دعوت کو خبول نہیں کرتے تھے وہ کہیں گے ہمارے رب تُو نے دو دفعہ ہمیں مارا اور دو دفعہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اب کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے تو آبیسلی وہاں سے تو اب کوئی نہیں نکلے گا جاننا میں تو پکڑے گئے جواب ملے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو آلی شان اور کبریائی والا ہے وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو لہذا اللہ کو خالصتا اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے کہ تمہیں ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہو رفیع الدرجات ذو العرش يلقر روح من امره علامی شاء من عباده لینذر یوم الطلاق وہ بلندر جو مالا ہے عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے یعنی قیامت کے دن سے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا عرش قلم آدم اور جنتِ عدن اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر تو وہ ہو گئی اللہ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی کتنا بڑا ہے نوون نوز اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے اللہ نے ساتھ میں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش ہے یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو بس دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور اس کے اوپر پانی اس کے اوپر عرش ہے جنت کے سو درجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر عرش ہے یعنی فردوس سے بھی اباب جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو میں سوچتی ہوں عزیت آسیہ کتنی اقل مند تھی انہوں نے دعا کی رب ابنی لی اندہ کا بیتن فل جنت اپنے پاس قرب چاہیے تھا نا رب کا حالانکہ دنیا میں اس کو کون سی نعمت تھی جو نہ ملی ہوئی ہوگی وہ فرعان کی بیوی تھی لیکن اس کی چاہت دنیا نہیں تھی اس کی چاہت جنت تھی اور جنت کا بھی آلہ ترین درجہ ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی رہنے نکلتی ہیں تو یاد رکھئے عرش بہت بلند ہے اور رب اس سے بھی بلند ہے اور عرش کے اوپر ایک کتاب بھی ہے کونسی لوہ محفوظ تو جب ہم اللہ کے بارے میں سوچے نا تو اس طرح سوچا کریں اتنا بلند اتنا بلند یعنی ایک امیجنیشن میں بھی بلندی لائے کریں پھر آپ کے دل میں ایک حیبت بھی آئے گی پھر آپ اس کے آگے جب جھکیں گے تو واقعی جھک جائیں گے لیکن ہم عام طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کسی دوست کے بارے میں بس ایسے کیرلیسی باتیں ایسے نہیں کر سکتے وہ بلند ہے بہت عظمت والا ہے عرش پر بلند اس ہے تبار سے بھی اور عظمت والا ہے انہیں اس کی شان بڑی عظمت والی ہے جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی اور پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے پھر خود ہی فرمائے گا اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا بار بار یہی بات کی جاری جو کر کے آگے وہی ملے گا ہم میں سے ہر ایک سوچے کر کے آ رہے ہیں کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ تمہارے عمال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا تم لائے نہیں کچھ کر کے تو پھر ملے کیا اور اے نبی انہیں قریب آپ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلیجے مو کو آ رہے ہوں گے اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی کے جس کی بات مانی جائے اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو جو سینوں نے چھپا رکھی دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں برے خیالات ان کو بھی جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو باریک ہو لطیف ہو یا موٹی ہو سب کچھ اس کو پتا ہے یہ اس لیے بتایا جا رہا تاکہ لوگ ڈریں اور اللہ سے ہیا کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھیں اور چھپ کر بھی برے کام نہ کریں اور ایک اور بھی کہ انسان کسی حرام چیز پر نظر نہ ڈالے اور چھپ چھپ کے حرام چیز کو نہ دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے بعض وقت پردوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتوں کو تاکنا گھورنا دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے شرم کھا کے اپنی نگاہ جھکا لیتے ہیں اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی اس کو دیکھتا ہے تو اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے تو پھر نگاہ اٹھا کے وہ بری چیز دیکھتا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتا ہے تو دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے اللہ عز و جلہ اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ سکے یعنی وہ جو وما تخف صدور ہے کہ اس کے دل کی خرابی بھی جانتا ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ ٹیکسٹنگ وہ ٹیکس میسیجز وہ ٹیلی فون کالز وہ چھپی دوستیاں چھپ کے کی ہوئی ملاقاتیں جو حرام درجہ میں آتی ہیں وہ کہاں اللہ سے چھپی ہو سکتی ہیں اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تو اس لئے انسان کے تقوی کا یہ تقاضہ ہے کہ ایسی ساری چیزوں کو صرف اللہ کے در سے چھوڑ دے اور یہ اللہ کا در ہی چھڑا سکتا ہے باقی کوئی چیز نہیں واللہ یقذی بالحق اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بلا شبا اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے تھے تاریخ میں ان کے نام لکھے گئے لیکن یہ ناموری یہ شہرت یہ کارنامے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور سخص سزا دینے والا ہے